انڈیا کے علاقے میرٹ سے بلال صدیقی صاحب پوچھتے ہیں ہمارے ہاں جمعیرات کے دن اگر بتی جلاتے ہیں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں کیا اس دن کی کیا خاص فضیلت ہے؟ بس جمعیرات کے دن کی فضیلت تو ہے لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو قرآن و سنت میں فضائل یا جو عبادات جن چیزوں کا حکم ہوتا ہے ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور خود ساختہ چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن اور جمعیرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ جمعیرات اور سموار کو اللہ کی حضور عامال پیش ہوتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ فضیلت والا دن ہے اس دن روزہ رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اگر کوئی آدمی دوسری نیکی بڑھا لیتا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ اس دن عامال پیش ہوں گے یہ تو اچھی بات ہے لیکن ہم لوگ اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے روزے کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اگر بتی یا اس طرح کی چیزیں جو ہندو اور دوسری قوموں کی ایک روایت ہے تو ان کی طرف ہم وہ دیتے ہیں تو ظہر ہے کہ اگر کوئی آدمی جمرات کے دن اس کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے کہ اگر بتی جلانا یا مٹھائی تقسیم کرنا تو یہ بیدات ہے دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے اور ظہر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو سواب سمجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی ویسے کر رہا ہے رسم کے طور پر تو بھی درست نہیں کل کسی ساتھی نے مجھے ایک فوٹو شیئر کیا تو اس میں اب لاب ڈاؤن کی وجہ سے انڈیا کے کسی علاقے کیا تھا انہوں نے گھر میں قبر بنائی ہوئی تھی دو قبریں اور اس کے اوپر پھول رکھ رہے تھے یہ اس کمی کو دور کر رہے تھے کہ جیسے کرونا کی وجہ سے شاید ان کے عزیز فوت ہوئے ہوں گے اور ان کی قبر پر وہ نہیں جا سکتے ہوں گے تو گھر میں ان کی ایک طرح سے قبر بنا کر اس میں وہ قبر کے جو مراسے میں وہ ادا کر رہے ہوں گے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھا کرو یعنی ان کو مسجد بناو اور اس کو قبرستان نہیں بناو یہ اگرچہ یہاں یہ مراد نہیں قبرستان بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو بالکل ویران نہ چھوڑو لیکن یہ الفاظ تو ہیں کہ ان کو مقابر نہ بناو قبرستان نہ بناو تو ہم نیکی کے جذبے سے وہ بات جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے اس کو تو کر رہے ہیں اور جس کا آپ نے حکم دیا ہے کہ گھر میں نوافل پڑھنی چاہیے عبادت کرنی چاہیے اس سے غفلت کرتے ہیں تو اس کی بہت یعنی ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے جس چیز کو پسند آئے جو چیز پسند آئی جس چیز کو عبادت سمجھا کرنے لگ گئے اور جس چیز کو اچھا نہیں سمجھا اس کو چھوڑ دیا بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کار کال فیل عمل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے